جی تو لاسس آسائنمنٹ آپ نے بنائی ہے اس کے اندر میں نے آپ سے کہا تھا کہ لسٹ کریں سپروائز آن سپروائز اور رینفورسمنٹ لرننگ پلس سیمی سپروائز کے الگوریثم کون کون سے ہیں پھر میں نے بولا تھا ریگریشن اور کلاسیفکیشن کے الگوریثمز کو سیپریٹ کریں اب میں ایک لفظ بولوں گا آپ نے بتانا ہے وہ کلاسیفکیشن کا ہے یا ریگریشن کا ہے الگوریثم نام ہے لوجسٹک ریگریشن یہ ریگریشن پرابلم کیا الگوریثم ہے یا کلاسیفکیشن کا اور کیوں کیوں ہیں اچھا پھر اس کا نام ریگریشن کیوں رکھا گیا ہے کوئی بتا سکتا ہے بڑا آسان آنسر اس کا ہونا چاہیے بائدہوے لیکن اگر آپ بتاتے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں بتاتے دن کوئی بل سی اس کو پھر سیگا راز رکھتے ہیں آپ نے اسے چیک کرنا ہے کہ لوجسٹک ریگریشن کلاسیفکیشن الگوریثم ٹھیک ہے اب ہم اس کی کوڈنگ دیکھتے ہیں اور میں آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھانے لگا ہوں کہ کس طریقے سے کلاسیفکیشن کی کوڈنگ کی جاتی ہے ریگریشن کی ہم نے کر لی تھی لینے ریگریشن کی اب ہم کلاسیفکیشن کی کوڈنگ کریں گے اور یہ جو میرے پاس ایک شیٹ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروپر میں اپنے میک بک کے اندر ہی کام کر رہا ہوں تاکہ آپ کو میں سمجھا سکوں کہ ڈیفرنٹ قسم کی کو پائلٹس جو ہیں وہ ہم کس طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں آپ نے دیکھا میں نے یہاں پہ zero to logistic regression dot ipyn بھی بنا لیا تاکہ میرے پاس سارے کے سارے کوڈ سیو رہے ہیں and i can provide you those course after this course اب یہاں پہ ہم نے جو کام کرنا ہے that is related to logistic regression ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے اب یہاں پہ assignments میں لکھ دیتا ہوں پہلی ہے why do we call logistic regression as a یہ ٹھیک ہے یہ آپ کی assignment ہے میں نے یہی پہ لکھ دی ہے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ کونسی assignment ہم نے کرنی تھی ٹھیک ہے یہ آپ کی چھوٹی سی assignment ہے اور اس کے پیچھے آپ کو theoretical part سمجھ آگیا یقین مانے پھر آپ آپ کو مزہ آیا گا اس کو سمجھنے کا بھی میں پہلے آپ کو اس کی coding سکھاؤں گا پھر ہم دیکھیں گے یہ کس طریقے سے classify کرتا ہے اور پھر اس کے اوپر چیت کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے یہ multi linear regression والا پورے کا پورا code اٹھایا یا simple linear والا بھی اٹھا سکتے ہیں تو میں یہاں سے basically بلکہ multi والا ہی اٹھا لیتے ہیں یہ میں نے اٹھایا اب آپ کو theoretical part یاد ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں logistic regression کی تو ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے میں اس کو code by code separate کر رہا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کو paste کرتا ہوں pandas اور اس کو رن کرتا ہوں first time it will take a little bit of time لیکن میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں کس طریقے سے کام کرے گا یہ تو ہو گیا libraries pandas کی اور c bond کی اس کے آگے میں نے کرنا ہے logistic regression from sklearn تو جیسے میں نے لکھا ہے وہ automatically مجھے دے دے گا logistic regression like this ٹھیک ہے اب آپ غور کریں linear regression بھی linear model کی ایک form ہے اور logistic regression بھی linear model کی ایک form and this is one of the reasons to be used as a name of regression here ٹھیک ہے تو linear regression جو ہے اور logistic regression کے اندر regression کیوں آتا ہے because these are classified as linear models اب باقی آپ نے خود سے دیکھنا assignment کا میں نے ایک آپ کو بتا دیا اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ code ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہم نے logistic regression یہاں پہ بلا لیا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے میں یہاں پہ اس کو zoom in کرتا ہوں غور کیجئے tips کا data لیا اس کو head کر لیا میں اس کو cut کر کے یہاں پہ لے آتا ہوں like this ٹھیک ہے head کرنے کے بعد یہاں پہ total bill اور size ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے classification کا ٹھیکس میں ہوگا اس کی بیس پہ ہم کسی categorical variable کو predict کریں گے ایسے ہی ہے نا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ for example check کرتے ہیں کہ جو tip size of table بلکہ یہاں پہ میں لکھتا ہوں total bill اور tip کی بیس پہ ہمیں بتاؤ کہ لڑکی تھی یا لڑکا اب آپ مجھے ایک answer دیں کہ ہوتلز میں جب کوئی ریسٹرانس پہ کھانے کھانے جاتا ہے تو لڑکیاں زیادہ tip دیتے ہیں کہ لڑکی زیادہ دیتے ہیں general term کے ہمارے culture کے اندر ہمارے culture کے اندر جو bill دیتا وہ tip دیتا نا تو زیادہ در لڑکے دیتے ہیں ٹھیک ویسٹران culture کے اندر ہو سکتا جو بھی bill دے وہ tips زیادہ دے دیں تو اگر لڑکیاں آپس میں کھانا کھانے گئیں گئیں تو انہوں نے بیل دینا تو ان کی ریشو ویسے بھی کم ہوتی ہے اکیلے کھانا کھانا جائنے کی لیکن ہم اپنی کیا سرائی نہیں لگاتے بات کرنا کانٹینیوز کرنا کٹیگوریکل کرنا سب تو ی میں آپ نے ایک کلاسیفکیشن کے لیے اس طریقے سے ایک کٹیگوریکل ویری اگر اب یہاں پہ میں لوجیسٹک رگریشن جو اسے بلاتا ہوں باقی ویسے ہی رہنے دن ہم نے اور یہ سلوپ اور انٹرسیپ نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا we will see that اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ x and y کے اندر یہ چیزیں ڈیوائیڈ کر دی موڈل ہم نے لوجیسٹک رگریشن لگایا train fit the model کی x y کے تو وہ ہی کام ہے صرف یہاں پہ change ہوئی ہے اور y change ہو ہے دو چیزیں change کی ہم نے and then we will predict like this let's see یہ run کرتا یا کوئی error دیتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ error دے گا کیا لگتا ہے آپ کو error دے گا نہیں دی کوئی error نہیں آئی so اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب logistic regression use کی ہم نے بھولا کہ جس کا bill 20 ڈالر بنا اس نے ٹپ دی 5 ڈالر وہ لڑکا تھا یا لڑکی سمجھ ہے بات کی اسی سے اندازہ لگاتے ہیں اگر ایک ڈالر کوئی ٹپ دے تو پھر بھی لڑکا ہے اگر یہاں پہ ڈیٹا ڈالر ٹپ کر دیتا پھر بھی لڑکا ہے یہ میں کچھ نہیں کر رہا یا میرے کرنے سے نہیں ہو رہا اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ فیمیل دیکھتے ہیں total bill اتن copy 101 جو ہے اس کے ٹپ دی ہے پیس 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 لڑکا اب آم میں سے کوئی مجھے ہمارے اس جگہ پہ کل میں آپ کو ایک بات بتا رہا تھا جنرلائز ایکویشن کی وہ جو موڈل کے اندر سے ہم نے لائن گزاری تھی وہ جنرلائز ہوتی ہے وہ کسی سپیسیفک ویلیو کو لے کے نہیں چلتا وہ سارے پوائنٹ کو خوش کر کے پھر وہ لائن آتی ہے تو اگر ریگریشن کے اندر ہم اس جنرلائز موڈل کو دیکھیں اسی طرح کلاسیفکیشن کے اندر جب وہ ٹوٹل بل اور ٹپ کی بیس پہ سیکس کو پرڈکٹ کر رہا ہے تو اس نے بھی جنرلائز کی ہوئی ہے کسی ایک سپیسیفک ویلیو کو لے کے نہیں چل رہا تو اس ٹھیک ہے سموکر کا ایک کولم ایڈ کر لیا کون سا سموکر کا کولم یہ والا yes اور no جس کے اندر ہے اب دیکھتے ہیں اس کو چلا کے error آگئی یہ error کیوں آئی ہے پڑھتے ہیں اسے could not convert string to float کیوں کہ سموکر جو ہے وہ yes اور no کے اندر ہے we اس چیز کو ہم encoding بولتے ہیں سمجھ بات کی یعنی کہ characters کو یا categorical variables کو ایک string کو ہم نے ایک numeric data کے اندر convert کرنا اور اس کو specific نام دینا فور ایسیمپل یہاں پہ میرے پاس 50 student ہیں ان 50 کے 50 student کو اگر رول number assign دوں رول number ایک دو تین چار پانچ سات آر نو داس یہ بیسیکلی آپ data کو roll number دے رہی جو smoker ہے ان کا roll number 0 ہے مطلب وہ یہاں پہ allow نہیں ہے اور جو smoker نہیں ہے اور the other way around اس طریقے سے اگر آپ encode کریں گے days کو Thursday Friday Saturday and Sunday تو 0 1 2 3 آ جائے گا ٹھیک ہے time کو کریں گے تو lunch dinner 0 1 اس طریقے سے آئے گا تو ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے ان چیزوں کو encode کرتے ہیں اس کو encode کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہم کیا کریں گے x y ہمارے پاس آگیا ہم نے جب df لے کے آنا ہے یہ جو df ہے copy گیا میں اس یہاں پہ لکھا tips کو یہی پہ میں اس کو encode کروں گا label encoding تو ہم کیا کرتے ہیں basically چیک کیجئے گا ہم اس طریقے سے بھی smoker کو df smoker dot map اگر yes ہے تو 1 no ہے تو 0 پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ directly 0 اور 1 کے اندر اپنی values کو convert کر دیں دوسرا طریقہ کیا ہے آپ کیا کریں using label encoding from sk learned تو ہم کیا کرتے ہیں sk learned سے label encoder مغواتے ہیں le is equal to اس کو بول دیتے ہیں label encoder اور پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے smoker والے data کے اوپر تو اس طریقے سے ہم اس کو transform کر دیتے ہیں automatically 0 اور 1 دے دیں آیا آپ یہ والا طریقہ use کر لیں doesn't matter anyway لیکن یہاں پہ آپ خود سے پتا ہے کہ آپ خود سے manually assign کر رہے ہیں تو label encoding with manual assignment یہ manual assignment سے ہے اور دوسری circuit learn سے ہم پہلے کیا کرتے ہیں circuit learn والی دیکھ لیتے ہیں which is very easy تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ label encoder import کیا جو ایک function ہے by the way from this preprocessing اس کے learn کی library کے اندر یہ smoker کو ایسے transform کر دے گا اب اگر آپ smoker کو یہاں پہ لکھتے ہیں تو 0 1 کی فارم میں آئے گا now actually we can transform this thing but اگر آپ چاہتے ہیں تو میں یہ ہی پرنٹ کے اندر دی ایف کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے لیکن ابھی بھی error آ رہی ہے we will see کہ x has two features but logistic regression is expecting three features تو error کہاں پہ آکل بھی error آئی تھی بتا سکتے یہ پہ error ہے میں یہاں پہ smoker کو لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کے پاس final آپ کے پاس آ جائے گا کہ یہ mail تھا یا female تھی اب جو چیز یہاں پہ سمجھ ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ اکثر اوقات میرے بتاتے ہوئے آپ لوگ کافی پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ آپ اپنے باتوں میں لگے ہوتے ہیں تو پہلے میری سننے تھا کہ آپ ایسے ہی پھر ہم کیا کرتے ہیں یہ ہی پہ label encoder کی library بھی کر لیتے ہیں like this تو ہم نے libraries import کر لی step one کے اندر ٹھیک ہے سمجھ آگی یہاں تک میں یہاں پہ ایسے اس کو print کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو logistic regression یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک دفعہ پھر تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہم نے وہ ناظرین والا سینہ آپ کو یاد رہے کہ یہ پتہ نہیں کیا ڈالا کیا بن گیا تو ایک دفعہ پھر لکھ جاتے ہیں تو یہاں پہ چیک کریں ہمارے پاس import libraries یہاں ہم نے import کر لیں یہاں تک clear ہے point آپ کو مسئلہ یہاں تک میں اب آگے کیا کرتا ہوں step 2 import data load the data کہ دیتے ہیں df is equal to sns tips اور میں data کو فوراں سے دیکھ بھی لیتا ہوں یہ تو وہی simple وہی پرانے والا کام ہمارے پاس یہاں پہ یہ سٹیپ کیا کریں encode the categorical variables سارے کے سارے categorical variables کو encode کریں df کے اندر sex کو بھی کریں encode تو یہاں پہ آ جائے گا le sorry ہم نے label encoder نہیں مغایا le is equal to label encoder یہ ہم نے label encoder کو یہاں پہ import کیا سارے کے سارے categorical variables کو ایک دفعہ کر لیتے ہیں تاکہ کبھی بھی کچھ بھی کرنا ہو analyze تو ہم وام پہ values دیکھیں اسے analyze کروا سکیں تو میں یہاں پہ simply لکھتا ہوں for example sex آگیا is equal to تو یہ ہمارے پاس آئے گا le dot fit underscore transform تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ والا function apply کر رہے ہیں same اس column پہ تو وہ پچھلے والا column update ہو جائے گا ٹھیک ہے something like this صحیح ہو گیا سمجھ آگی کہ male اور female یہ zero اور one میں convert ہونے والے ہیں like we did it here اب ہم نے صرف male female کو نہیں کرنا ہم نے df کے اندر جو ہمارے پاس دوسرے column ہے like smoker اس کو بھی کرنا df کے اندر ہمارے پاس جو اگلا column ہے day اس کو بھی کرنا ٹھیک ہے تین ایک categorical variable ہے smoker day and time بھی ہے wait sex smoker day and time چوتھا ایک اور آگیا ہمارے پاس time یہ ہمارے پاس چار categorical variable ہے میں نے سبھی کو encode کر لیا یہ تین step سمجھ آگئے ہیں آپ کو پہلا ہم نے libraries import کی دوسرا load the data third one is encode the categorical variables وہ ہم نے کر لیے اب ہم نے step four پہ جانا divide the data into x and y سمجھ آ رہی ہے ok x is equal to آپ اس طریقے سے سارے کے variables کو x رکھ لیں صرف اور صرف جو آپ کا y ہے اس کے اندر ایک variable آپ رکھ لیں جو کیا ہوگا جنا آپ کا جو آپ نے اوپر نہیں رکھا تو ہم نے total bill tip smoker day and time رکھ لیا total bill tip smoker day and time ہم نے size بھی نہیں رکھا اور sex بھی نہیں رکھا تو ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ male یا female تو یہاں پہ ہم اس طریقے سے sex رکھ لیتے ہیں یہاں سائز بھی آئیڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں by the way اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ آپ بجائے اس کو لکھنے کے اس طریقے سے آپ پورے data میں سے اس چیز کو drop کر لیں یعنی کہ sex والا column drop ہو جائے باقی پچھلے سارے رہ جائیں گے ٹھیک ہے so that's another way but جیسے آپ کو اچھا لگ آپ ایسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں size and here you go x اور y کے اندر convert کر لیا جناب step 4 کے اندر اب اغلا کام کیا ہے step 5 call اور create the model ہم نے تو اس کے لئے ہم کریں model dot fit x اور y ٹھیک ہے یہ model fit ہو گیا اب یہاں پہ step 7 کیا ہوگا predict the model تو ہم یہاں پہ اپنی values add کر کے جو بھی ہمارے پاس آتی ہیں مطلب encoded variables کی وہ لکھتے ہیں let's see کیا آتا ہے جو ہمارے پاس 1 جو ہمارے پاس یہاں پہ sex is equal to 1 جو male کے equal ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا یعنی باقی سارے variables کی base پہ ہم ایک کو predict کر ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم encoding کر کے اپنا پورا classified لگاتے ہیں یہاں تک سمجھ آگی آپ کو اب اگر میں ان steps کو اکٹھا آپ کو بتاؤں train test سپلیٹ پہ ابھی نہ آجائیں اس کو دیکھ لیں پہلے جب میں evaluation metrics آپ بتاؤں گا تو اس کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن جو کام میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ دیکھئے گا ہم نے یہاں پہ import libraries کی logistic regression پہلا step یہ ساری لائبر libraries import دوسرا step load the data تیسرا step encode variables یہ regression میں بھی آپ نے کرنا ہے classification میں بھی آپ نے کرنا ہے جب کبھی بھی x کے اندر categorical variable آرہا اس کو encode کرنا چوتھا step x اور y پریڈکٹ کریں یہ ساتھ step کے اندر آپ proper way میں ہر ایک model کو چلا سکتے ہیں اب دیکھئے گا یہ تو ہو گیا logistic regression ٹھیک ہے اگر ہم نے logistic regression کی بجائے اگر ہم یہاں پہ کوئی اور model لگاتے ہیں for example k nrs never ہم یہاں پہ کہتے ہیں from also import k n n classifier تو اگر ہم k nrs neighbor classifier لگاتے ہیں ہم نے صرف ایک change کرنی ہے classifier change ہو جانا دیکھئے گا میں صرف logistic regression کی بجائے یہاں پہ model is equal to k nrs neighbor classifier کرتا ہوں اس کو comment out کر دیتا ہم نے صرف یہ change کرنا ہے سارے کا سارا model جو ہے وہاں change ہو جانا ہے اب ہمارے پاس اس کو منہ رنی کیا this one step one step two step three step four step five step six یہ k nrs neighbor classifier آگیا and then step seven آپ چیک کریں ہم نے classifier change کیا یہاں پہ value change ہو گئی صحیح ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ zero value آرہی ہے یہ basically آپ کی male female encoding جو ہم نے کی تھی وہ ہے اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ یہاں پہ ہمارے output کو encode نہ کریں تو کیا ہوگا وہ دیکھ ہیں میں اس کو run کرتا ہوں پہلے کو دوسرے کو تیسرے کو run کیا میں sex کو encode نہیں کیا غور کیجئے اس کو run کیا اس کو run کیا اس کو run کیا آپ کو proper string کے اندر آنسر ملے گا تو آپ اگر output کو predict کرنا چاہتے ہیں in string تو آپ اس کو encode نہ کریں ٹھیک ہے there are other ways as well وہ ہم بعد میں چیک کریں گے یہاں تک clear ہوگیا آپ کو ٹھیک ہے ہم نے کیونکہ logistic regression پہ کام کر رہے ہیں تو میں can iris neighbor کو یہاں سے remove کر دیتا ہوں اور logistic regression کو یہاں پہ enter کر دیتا ہوں اب ہم کیا کرنے والے سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے گراف کی طرف بھی جاتے ہیں پہلے یہ چیزیں دیکھ لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں گراف سے آپ کو confusion ہوگی اب بھی پہلے یہ چیزیں دیکھ لیں ضروری پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہم نے جو x اور y کے اندر چیزیں ڈیوائیڈ کی تھی اب ہم نے 80 اور 20 کا سپلیٹ اس کا بنانا ہے دیکھ گا سپلیٹ the data into train and test by 80 20 ٹھیک ہے اس کے لئے ہم train and test سپلیٹ کو import کریں اور ہم اپنے data کو x train y train x test y test کے اندر اس طریقے سے سپلیٹ کر دیں x train x text y train y test یہ چار variables کے اندر آپ کا data transform ہو جائے train test سپلیٹ ہم لگائیں جو proper میں نے جو لیکچرز آپ کو دیئے تو اس کے اندر پڑھا ہو ہے یعنی کہ x اور y کا 80 اور 20 فیصد separate ہو ہم نے کتنا رکھا ہے 0.2 test سائز ہمارا train سائز ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو run کرتا ہوں یہ ہمارے پاس model آگیا اب ہم نے یہاں پہ fit جو کرنا ہے اس کو train پہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے train پہ fit کیا اب ہم کرتے ہیں step 8 کے اندر evaluate the model سب سے پہلے آپ model کا score کرتے ہیں وہ کیا ہے جو x test کی predicted values ہیں وہ y test کی ساتھ match کریں گے یعنی کہ جو original values ہے اس کے ساتھ predicted values کو match کرتے ہیں تو یہ اس طریقے سے ہمارے پاس score آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرن قسم کا score ہوتا ہے accuracy score ہوتا ہے f1 score بھی precision recall بھی سارا کچھ آپ کر سکتے ہیں value the model and find f1 score precision and recall score یہ تین important چیزیں ہوتی ہیں ہم یہاں پہ print کرتے ہیں model dot probe wait just just a minute line number five میں error آ رہی f1 score کی اس کو کمنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو yes اس کوئی issue ہے we will see that later on تو اس طریقے سے ہمارے پاس precision recall score آ جاتے ہیں تو US label کو میں بندی کر دیتا ہوں اس کو بھی دیکھتے ہم why predict میں کوئی problem آ رہی ہے let you see اچھا اب اس کے matrix کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں پہلے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے calculate ہوگا اور ان کا کیا مقصد ہے یہ seven steps تک آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں آئی train test سپلیٹ میں کسی کو confusion ہے تو بتا دے پھر میں آگے لے چلتا ہوں آپ کو کہ accuracy ہم کس طریقے سے measure کرتے ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے جو matrix ہیں وہ precision score recall score f1 score ہے پھر اس کا confusion matrix ہوتا ہے جس کے بارے میں بتاؤں گا ساری چیزیں تو اس طریقے سے train test split کر matrix کو divide کر لیتے چیک کر لیتے کہ کس کا score آرہا ہے ہمارے پاس train کا مطلب ہوتا ہے جس پہ model کو train کیا ہے اور اس سے 20% data نکال کے 20% 80% پہ ہم نے train کر لیا 20% کو separate کر لیا وہ کیوں کرتے ہیں model کو دکھائے بغیر ہم model سے پوچھتے ہیں بتاؤ ان کی y value کیا ہوگی یعنی کہ جیسے بچوں کو سارا سال ہم پڑھاتے رہتے ہیں پھر ایڈ دی ایڈ ہم ایک پیپر لیتے ہیں ان سے ان کو دکھائے بغیر original answers کا مطلب یہ کہ انہیں question پیپر دیا جاتا لیکن original answers ان سے کرتے ہیں کہ model نے کتنا اچھا perform کی ہے جیسے وہ بچے کو ساری زندگی ہم پڑھاتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں پڑھاتے رہتے ہیں ساری کلاس میں پڑھاتے رہتے ہیں ایڈ دی ان کا کوئی امتحان لے لیا جاتا ہے امتحان میں اگر وہ پاس ہو رہے ہیں اس کا مطلب جو original values ہیں ان کے قریب قریب آ رہے ہیں یا وہ ان چیزوں کو predict کر رہے ہیں اگر آپ سال میں ایک model کو train کر رہے ہیں جو آپ پیسٹن پیپر سے آنسر لے رہے ہیں اس کو original کے ساتھ جب آپ compare کرتے ہیں تو یہ موڈل نے predict کیا اور وائی test جو آپ کے پاس اور یہ وائی test ٹھیک ہے تو ہم وائی train دے کے وائی test چیک کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے perform کیا یہ اس کے کچھ matrix ہیں اس کو بڑی detail میں ہم one by one پڑھیں گے but for now just to show you کہ یہ کوئی value دیتے ہیں اور اس کی base پہ چیک کرتے ہیں کہ کوئی چیز کتنی secure ہے یعنی کہ اس کا answer کتنا accurate ہے میں یہاں پہ اس lecture کو stop کرتا ہوں